بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو اس وقت جو ہمیں جو ہماری یہ گیتی کاشتہ گندم ہے اس میں مختلف طرح کے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں آج فیلڈ کا وزٹ کیا مجھ سے بہت سارے چینوہ سوالات بھی ہوئے کہ گندم کی یہ صورتحال ہے تو تین طرح کے مسائل جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے گیتی کاشتہ ہماری جو گندم ہے اس میں نمبر ون تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پتے جہاں وہ گندم کی جو اگ رہی ہیں سیڈلنگز ان کے ہمیں کھائے ہوئے مل رہے ہیں پورے کا پورا پودا جہاں وہ بھی متاثرہ ہے دوسرے نمبر پہ ہمیں مل رہے ہیں نشان بھورے رنگ کے بالکل جس طرح سے رسٹ اٹیک کرتا ہے اس طرح کے پتوں پہ بھی اور تنے پہ بھی اور تیسری چیز جہاں وہ یہ ہے کہ ہمیں پتوں کے اوپر جہاں وہ سفید کلر کی جس طرح جھلی ہوتی ہے وہ باقی بچی ہوئی ملتی ہے جو سبز مادہ ہے وہ کھایا ہوا ہوتا ہے پتے کی اوپر والی سطح سے بھی اور نیچے والی سطح پہ بھی اس کی ویڈیوز بھی آپ ساتھ ساتھ ہی دیکھیں گے تو فیلڈ میں جب آپ اس چیز کا معاینہ کیا گیا تو پہلی چیز جو ہے پتوں کا کھایا ہوا وہ تو سمپل ٹوکا ہے ان دنوں میں رایا کینولا پہ بھی آپ کو اٹیک ملے گا دوسرے نمبر پہ جو چیز سپارٹ ہیں نشان ہیں پیلے رنگ کے جو رسٹ کی طرح سے مشابت رکھتے ہیں ان کی جو بڑی ریزن ہے وہ ایک سمال جو ہے وہ آف وائٹ سمال جس طرح سے یہ ٹڈے ہوتے ہیں لوکسٹ ان کی ایک ٹائپ ہے وہ جہاں جہاں پہ اٹیک ہے اور یہ خاص طور پر پیلے نشان ان جگہوں پہ مل رہے ہیں جہاں پہ زمینے ریتلی ہیں درمیانی ہیں خوشک کتے ہیں ان جگہ پہ آپ کو اس طرح کے مسائل دیکھنے کو ملیں گے کہ جس طرح رسٹ اٹیک کرتا ہے ساتھ ہی آپ کو جہاں انسیکٹ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا میں نے کوشش کی ہے یہ بہت چھوٹا تھا ٹائپ کرنے کی ویڈیوز اور پکچرز میں لیکن آپ کو جو ہے اس کی پہچان کے لیے آسانی ہوگی اس کے بعد جو تیسری قسم ہے کہ سبز مادہ پتے کا جو ہے وہ کھایا ہوا ہے نیچے جو سفید جھلی ہے وہ بچی ہوئی ہے تو وہ اٹیک ہے ایک بیٹل فلی بیٹل اس کو بول دے ہیں آپ یہ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ہے سبز مادہ پہلے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ رائے والی جگہیں تھیں کارٹن میں بھی اس کا اٹیک ہوا اور سبز مادہ ہی یہ کھاتی ہے یہ بھی اسی قسم کی ایک سپیشی ہے فلی بیٹل کے نام سے آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں تین طرح کی مختلف جو ہاں کنڈیشنز ہیں اور تین جو ہے وہ اس کے مختلف جو کازل آرگنزم ہے جو اس کی وجہ بننے والے انسیکٹس ہیں تو پہلا کوسٹن کہ اب ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے تو کیا ہم اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے اگنور کر سکتے ہیں اوورلوک کر سکتے ہیں اپنے فیلڈ کو ایسی چھوڑ سکتے ہیں پہلا ہی تو جواب یہی ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے چھوڑ سکتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب جیسے جیسے جو ہے وہ سردی بڑھ رہی ہے تو یہ انسیکٹس کی یا جتنے بھی حشرات ہیں ان کی اکٹیوٹی ان کی سرگرمیاں خود ہی لو ہوتی جائیں گی ختم ہو جائیں گی لیکن اگر آپ کے فیلڈ میں ان تینوں میں سے تینوں کا یا کسی ایک کا زیادہ اٹیک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کیمیکل کنٹرول ضروری ہے تو جو تینوں کے لیے سب سے محصر ہے وہ بائی فینثرین ہے دھائی سو میلی لیٹر کم از کم اگر آپ تال سٹار ایف ایف ایم سی کی کرتے ہیں کیونکہ یہ بائی فینثرین سب سے بہترین قسم ہے اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کسی لوکل کمپنیز کی یا اور قسم کی بائی فینثرین کرتے ہیں تو تین سو سے ساڑھے تین سو میلی لیٹر فی ایکڑج ہے وہ بائی فینثرین کا سپری ہے یا بائی فینثرین ذرا مہنگا ہے آپ لیمڈا جو ہے وہ چار سو میلی لیٹر فی ایکڑج ہے لیمڈا کا سپری کریں تب بھی جو ہے وہ آپ انسیکٹس کو کنٹرول کر لیں گے تو جو میری چوائس ہے پہلی وہ یہی ہے کہ آپ اس کو ایسا چرہنے دیں لے گر اگر انفیسٹیشن بہت زیادہ ہے ایٹی آل اکانومک تھریشورڈ لیول سے جو ہے وہ زیادہ نقصان ہو رہا ہے آپ کا تو اس صورت میں آپ کیمیکل سپری کریں زہر پاشری کریں بائی فینثرین یا لیمڈا کی انشاءاللہ آپ کے یہ جو مسائل ہیں یہ جو مختلف تین کازل آرگنزم جن کی میں نے بات کی ہے ان کے اٹیک سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا تو گندم کی نیگے داشت کے حوالے سے بیماریوں کے کنٹرول جڑی بوٹیوں کے کنٹرول جو غزائی ضروریات ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا question ہو آپ direct comment box میں whatsapp کے through یا اس ویڈیو کی description میں ہمارا whatsapp group کا لنک ہے آپ ہمیں whatsapp group میں join کر سکتے ہیں